رائیون اجتماع 2022 اختتام پذیر مجموعی طور پر سترہ لاکھ فرزاندان دوحید کی شرکت اجتماع سے پانچ ہزار سات سو اکیس جماعت اللہ کی راہ میں روانہ میسج ٹی وی کے ذریعے دس لاکھ سے زائد افراد کی دنیا بر سے اجتماع میں آن لائن شرکت رائیون اجتماع 2022 کا دوسرا مرحلہ دس نومبر سے شروع ہو کر تیرہ نومبر کو دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا دعا کے بعد شرکہ اجتماع کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا جس کے لیے مانگا روڈ، سندر روڈ اور رائیون روڈ کو ون وید قرار دے دیا گیا اس موقع پر سی ٹی او لاہور نے خود ٹریفک کے انخلاقی مونیٹرنگ کی شرکہ اجتماع کے انخلاقے لیے تین سو دس اضافی ٹریفک وارڈنز تائنات کیے گئے تھے جبکہ چھے ڈی ایس پیز اور اسی انسپیکٹرز کو بھی موقع پر تائنات کیا گیا تھا اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے اجتماع کے آخری روز شرکہ کی تعداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی دوسرے ملہرے میں کراچی سے دو لاکھ سے زائد افراد جبکہ سواد فیصلہ بار ڈیویجن سے ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی اجتماع کے اختتام پر غیر ملکی مہمانوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی اجتماع کے پہلے حصے سے کل اٹھائیس سو اسی جبکہ دوسرے حصے سے پچیس سو اکتالیس جماعتیں اندرون و پیرون ملک چالیس دن چار سات ماہ اور ایک سال کے لیے روانہ کی گئی جو کہ تشکیل شدہ علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیں گی رائیویڈ اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز دس نومبر دوہزار بائیس بروز جمعرات بعد نماز اثر امیر تبلیغی جماعت مولانا نظر الرحمن صاحب کے بیان سے ہوا جس کے بعد نماز مغرب کے بعد بیان مولانا ابراہیم تیولہ صاحب نے کیا اگلے دن گیارہ نومبر بروز جمعہ بعد نماز فجر مولانا عبد الرحمن صاحب جبکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا اسمائیل قدرہ صاحب نے اجتماع سے خطاب کیا نماز اثر کے بعد مغلہ دیج سے آئے کاری زبیر صاحب نے شرکہ سے خطاب کیا جبکہ بعد نماز مغرب تبلیغ جماعت کے معروف مپلک مولانا احمد لاد صاحب نے گفتگو کی بارہ نومبر بروز ہفتے کا پہلا بیان بعد نماز فجر مولانا ربی الحق زہر کے بعد بھائی فاروق اثر کے بعد مولانا زہیر الحسن جبکہ پانچ نومبر کا آخری بیان بعد نماز مغرب مولانا ابراہیم تیولہ نے کیا اجتماع کے آخری روز تیرہ نومبر بروز اتوار بعد نماز فجر مولانا خرشید نے اجتماع گاہ کے شرکہ کو ہدایات جاری کی جس کے بعد پہلے مرحلے کی اختتامی دعا مولانا ابراہیم تیولہ صاحب نے کروائی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے خصوصی طور پر شرکت کی ریپورٹ کے مطابق عالمی تبلیغی اجتماع کے آخر روز شرکہ کی تعداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی اجتماع کا جانے والے راستوں پر ایک سو پچاس سے زائد کلوز سرکٹ کیمرے نصب کر دیئے گئے تھے غیر ملکی مہمانوں کے لیے بیرون کا حل کا خصوصی طور پر بنایا گیا جہاں ہزاروں غیر ملکی مہمان پہنچے پنڈال کے اطراف میں ڈولفن اور ایلیٹ فورس کی گاڑیاں تین رات گشت پر معمور رہی شرکہ اجتماع کو گیس سیلنڈر سمیت آتش گیر مادہ لانے پر صحب ببندی آیت کر دی گئی تھی تیس واک تھروں گیٹس کے ذریعے پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت تھی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس بار میسیج ٹی وی نے جو پہلے دن سے آخری دن تک جاری رہی میسیج ٹی وی پر اس نشریات کو دنیا بھر سے دس لاکھ سے زائد افراد میں دیکھا اور سنا اس بار خصوصی نشریات میں رائیبن اجتماعہ سے ٹرون کی مدد سے فضائی مناظر کے ساتھ براہ راست بیانات کی نشریات بندال سے لائیو ریپورٹنگ فضائی اور زمینی مناظر جبکہ میسیج ٹی وی کے سٹوڈیوز سے مختلف علماء کی شرکت کو بھی یقینی بنایا گیا تھا